چین کی غلطی سے دنیا میں آئے گی تباہی پریگن کا 21 ٹن کا راکٹ ہو چکا ہے بے لگان دنیا کے ویگیاننگوں کی بڑھ گئی ہے ٹینشن دوستو چین دنیا بھر میں اپنا بھوکال دکھانے کے لیے اپنی طاقت کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے چین یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دنیا میں تقنیق کے معاملے میں سب سے آگے ہے زمین سے لے کر انترکش تک وہ اپنا دمخم دکھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن چین کے ان دعووں میں کتنی سچائی ہے وہ خود بخود سامنے آ جاتی ہے دوستو کچھ وقت پہلے ہی چین کے بے قابو ہو چکے راکٹ نے پوری دنیا میں خلبلی مچا دی تھی اس راکٹ پر نہ تو چین کی سپیس ایجنسی کا کوئی کنٹرول تھا اور نہ ہی ناسا جیسے ایجنسی اس کو لے کر کوئی بات کلیر ہی کر پا رہی تھی اور آخر کار اس کا کافی حصہ تو وائیو منڈل میں جل گیا تھا لیکن باقی ہند مہا ساغر میں مالدیو کے پشم میں گرا تھا چین میں جب کورونا پھیلا تھا تو اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا اور یہ پوری دنیا کے لیے سنکٹ بن گیا ٹھیک ویسے ہی چین ہمیشہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس کی غلطیوں کی جانکاری زیادہ تر دوسرے دیش کی ایجنسیز دیتی ہیں اب چین نے ایک بار پھر ویسی ہی غلطی دھوڑائی ہے جسے لے کر دنیا کے ویگیانکوں کے ہوش اڑے ہوئے ہیں چین نے ایک بار پھر 21 ٹن کا راکٹ لانچ کیا ہے لیکن اسے لے کر ایک ڈرانے والی خبر آ رہی ہے دوستو اس سوال اٹھنا لازمی ہے کہ اس بار چین نے کیا پھر وہی غلطی دھوڑائی ہے اور اس بار کس طرح کا دھماکہ ہونے کا خطرہ ہے تو دوستو چین نے ایک بار پھر ایسی ہی لانچنگ کی ہے لیکن اب کی بار جس راکٹ کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے وہ 21 ٹن کا ہے اگر اتنے وشال راکٹ کا ذرا بھی حصہ دھرتی پر گرا تو تباہی مجھ جائے گی اس بار اس راکٹ کے ذریعے چین کے بن رہے نئے سپیس سٹیشن کا حصہ بھی جا گیا ہے جو وہاں پر نرمان کارے کو گتی دے گا چین نے اپنے نئے انترک سٹیشن کے لیے ایک لانگ مارچ 5 بھی راکٹ لانچ کیا ہے لیکن اس معاملے میں چین کا ٹریک ریکارڈ بہت ہی خطرناک ہے اور اسی لیے ویگزانیک چنتہ میں ہیں کہ کہیں پھر سے یہ دھرتی پر تو نہیں گر جائے گا کیونکہ چائنیز راکٹ کے ساتھ پہلے ایسا کئی بار ہو چکا ہے اور یہ مہد سنیوگ ہے کہ پرتفی کے وائیو منڈل سے ٹکرا کر جلنے کے بعد بچا ہوا حصہ گرنے کے باوجود کوئی ہتاحت نہیں ہوا چین کے نئے بن رہے سپیس سٹیشن تیاں گونگ کے لیے 21 ٹن وزنی راکٹ کے لانچ کیے جانے کے بعد انترکش پر نظر رکھنے والوں کی نیند اڑی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی سپیس سٹیشن کے پہلے لیب موڈیول وینتیان کو لے کر گیا یہ راکٹ ابھی تک ڈی آربٹ نہیں ہوا ہے اور اسی وجہ سے آشن کا بنی ہوئی ہے کہ یہ پرتفی پر واپس گر سکتا ہے ایکسپرٹ نے چیتاو نہیں دیا ہے کہ راکٹ کے لیے جو سٹینڈرڈ ہیں اس سے خطرہ کہیں زیادہ ہے چین کے سیٹلائٹ کو انترکش میں لے جانے والے اس کے راکٹ کے ڈی آربٹنگ کا جو خراب اتحاس رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد ویگیانک پہلے کسی بھی طرح کے دعوے سے بچنا چاہتے ہیں چین کی زد بن رہی دنیا کے لیے سنکٹ چین چاند پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہا ہے امریکی سپیس ایجنسی ناسا چین کے سازش کو اجاگر کر چکی ہے اور اسی وجہ سے چین اپنا سپیس سٹیشن بنانے کے لیے بے کابو ہے اور چین اپنی سازش کو انجام تک پہنچانے کے لیے بار بار راکٹ لانچ کر رہا ہے چین نے اس سے پہلے لانگ مارچ 5B Y2 کو لانچ کیا تھا جو ناکام ہو گیا تھا اب اس نے ایک بار پھر راکٹ لانچ کیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ راکٹ بھی ناکام ہو جائے گا اب چین کے جس راکٹ نے دنیا بھر کے انترکش بیگیانکوں کو ٹینشن میں ڈال دیا ہے وہ ہے لانگ مارچ 5B جسے کہ تیاں گونگ سپیس سٹیشن کے لیے روانہ کیا گیا تھا چین کا سب سے شکتی شالی راکٹ لانگ مارچ 5B Y3 اپنے تیسرے پرکشے پڑ میں وہاں کے لیے پہلا لابوریٹری موڈیول لے کر گیا ہے کیونکہ چین کا انترکش سٹیشن اپنے نرمان کے آخری چرن میں ہے انترکش میں سیٹلائٹ اور ملبوں پر نظر رکھنے والے ویگیانیک جاناثن میک ڈال نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ 21 ٹن کا نشکریہ راکٹ کور چرن میں ہی اوربٹ میں ہے اور اسے سکریہ روپ سے دی اوربٹ نہیں کیا گیا ہارورڈ سمیتھ سونین سینٹر فور ایسٹرو فیزکس میں کھگول بھوتک ویگیانی میک ڈال نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ الگ ہو جائے گا لیکن پچھلے ایکسپیڈین سے پتا چلتا ہے کہ تیس میٹر لمبے میٹل کے ٹکڑوں کا ایک گچھا کئی سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے زمین سے ٹکرائے گا دوستو آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ چین نے ایسا کیا کیا تھا تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسی سال چین کا ایک راکٹ واپس پرتھوی کے وائیو منڈل میں لوٹ کر بھارت کے آسمان کے اوپر جل گیا تھا چین نے وہ راکٹ چانگ جھینگ 5B کو فروری 2021 میں لانچ کیا تھا چین کے اس ناکام ابھیان کو لے کر پوری دنیا نے کڑا ریاکشن کیا تھا اس پر آروپ تھا کہ راکٹ کو ڈی اوربٹ کرنے کے لیے اس کی سکین بہت بیکار تھی اس کی وجہ سے راکٹ کا بہت بڑا حصہ کنٹرول سے باہر ہو گیا اس راکٹ کے ذریعے بھی چین نے سپیس ٹیشن کے لیے ہی اس کا حصہ بھیجا تھا وہ راکٹ کے قریب 30 میٹر لمبا تھا 20,000 کلو وزنی اس راکٹ کا جو حصہ گرا تھا وہ پرتھوی پر گرنے والا اب تک کا سب سے بشال انترکش ملبا تھا اس کا کافی حصہ تو وائیو منڈل میں جل گیا تھا لیکن باقی ہند مہاساغر میں مالدیو کے پششم میں گرا تھا انترکش سے آتنگ پھیلانے میں ککھیا چین ایک سال پہلے یعنی 2020 میں بھی دوسرے دیش کے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال چکا ہے تب بھی اس نے لاؤنگ مارچ 5 بی راکٹ لانچ کیا تھا جو کنٹرول سے باہر ہو کر واپس پرتھیو پر گر پڑا تھا چینی راکٹ کا یہ بے کاؤو ملبا پششمی افریقہ کے آئیوری کوسٹ گڑناجے کے دو گاؤں پر گرا جس کے چپیٹ میں آ کر کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا 2016 میں چین کا پہلا سپیس ٹیشن تیانگونگ ایک پرشانت مہاساغر میں کریش کر گیا تھا چین کی یہ ناقامیاں بتاتی ہیں کہ چین اپنی جن تقنیکیوں کا دعویٰ کرتا ہے دراصل ان میں ایکیوریسی ریٹ بے حد خراک ہے جو اس کے دعویوں کی پول کھول دیتی ہے